اچھا آر ایس آئی کے اندر ایک ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے آر ایس آئی کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں ٹرو سٹرنٹ ہم نے لگایا آج کا دوسرا انڈیگیٹر مجھے بہت پسند ہے بہت کلین انڈیگیٹر ہے جسے کہتے ہیں کہ بہت ساف سترا اور بہت آسان انڈیگیٹر ہے اس کے ساتھ اگر میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھاؤ کہ ہم نے یہاں پہ لگانا ہے آر ایس آئی تو یہ تین انڈیگیٹر بھی ایک بہت تگڑا ٹریڈنگ سسٹم بناتے ہیں مثال کے طور پہ یہ دیکھیں میں نے اسے اوپر کیا یہ جو نیچے ٹرو سٹنٹ لگے نا آپ اس کے اندر اگر غور کریں گے نا تو یہ بہت کمال کا کام کرتا ہے اسی ذریقے سے ایم اے سی ڈی کی طرح یا آپ نے جو فیشر دیکھا اسی کی طرح لیکن کام بہت کمال کا کرتا ہے اس کے اندر کیا سین ہے اس کے اندر ایک زیرو لائن ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں نے زیرو لائن دیکھا آر ایس آئی کا سینٹر پوائنٹ اس میں سیم وہی لائن یہاں پہ ہوتی ہے اور ڈرو ہوئی بھی آتی ہے ڈوٹڈ لائن اچھا آپ اسے چاہیں تو اسے سٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو شارپ کرنا ہے ویسے تو بائی ڈیفالٹ بھی بہت کمال کام کرتا ہے لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے ہم اسے کہیں گے جو تیز کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ ہم نے آر ایس آئی کو وہاں پہ لگا رکھا ہے اس کو ایم ای سی ڈی کو اگر اس کیٹیگری کا اسے بنانا چاہتے ہیں تو بہت کمال کا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سیدھا ہے مطلب اس میں زیادہ ہسٹوگرام کی وجہ سے لائنوں کے بیچ میں ڈسٹنس اس میں بہت اچھا بنتا ہے اچھا جو زیرو پوائنٹ ہے اسے آپ سٹیٹ لائن میں بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر آپ جو چاہیں جیسے کہ میں نے یہاں سے بلیک کر دیا تو بلیک بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی صرف سیٹنگ چینج کی ہے بھی اب اس کو ہم نے مطلب وہ نہیں کیا اس کو کوئی خاص ٹائم فریم نہیں دیا اگر ہم اس کو تھوڑا سے اس کے سگنل میچ کر کے دیکھیں اوپر تو ہمیں کیا دیکھتا ہے کہ جہاں جہاں پہ اس نے ٹرینڈ کو بائے کروایا ہے وہاں سے اس نے اوپر کی طرف لے گیا ہے پھر ویسے ہی exit کی کال جنریٹ کی ہے ویسے ہی نیچے کی طرف آیا ہے تو اگر بائی ڈیفورٹ بھی ہم اسے دیکھیں تو بہت اچھا کام کرتا ہے اور اگر ہم اسے شارپ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے انپوٹ کے اندر جائیں گے آپ اسے 558 بھی کر سکتے ہیں ہویا ڈیلیٹ ہو گیا میرے سے ایک منٹ پھر لگاتا ہوں دیکھیں اس کو 5 کیا نیچے والے کو 5 کیا اس سے نیچے والے کو ہم نے 8 کر دیا اب جیسے آپ لوگ وہاں پہ استعمال کر رہے تھے رسائی یہ اسی شیپ میں اسی شیپ میں ہی آپ آ گیا لیکن اس سے clean ہے اور اس کے لائنوں کے بیچ میں فاصلہ تھوڑا سا واضح ہمیں دیکھتا ہے اگر ہم یہاں پہ index سے start کریں تو ہمیں آسانی کے ساتھ idea ہوگا یہ دیکھیں دونوں لائنوں کے بیچ کا فاصلہ اور اسے دیکھیں آپ آپ کو بہت وضاحت ہوگی اگر اس کو ہم compare کر کے دیکھیں اپنے mcd کے ساتھ تو دیکھیں ہمیں کیا دیکھے گا اس کو بھی ہم اسی طریقے سے sharp کر لیتے ہیں جس setting کے اوپر ہم کام کر رہے تھے color کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں لائنوں کو بس تھوڑا تھوڑا سا thick کر دیتے ہیں چلی آئے تو color مر بھی change کر دیتے ہیں یہ دیکھیں انپوٹ میں جائیں گے میری آواز پہنچ پا رہی ہے نا جی سر جی سرا رہی ہے اب یہ دیکھیں دوستو اب دونوں کے اندر آپ کو یہ دیکھے گا کہ یار کون سا چارٹ کلین ہے کون سی لائنوں کے بیچ میں فاصلہ ہے کون سا کلیر ہے بہت سارے لوگ جو نا وہ کلیر چارٹ استعمال کرتے ہیں مطلب زیادہ ایسے ہسٹوگرام ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یار کلین چارٹ ہونا چاہیے مجھے آسانی کے ساتھ چیز سمجھ میں ہے اچھا ان دونوں کے اندر تھوڑی سی وضاعت کا فرق ہے مثال کے طور پر ان کی لائنوں کے بیچ کا ڈسٹنس آپ کو دیکھیں true strength کتنا کلیر دکھاتا ہے سیم جگہ پہ call generate ہوگی لیکن اس میں تھوڑی چیز clarity زیادہ ہے جو ہسٹوگرام کا کام ہو رہا ہے سیم وہاں پہ یہی کام zero line کر رہی ہے zero line سے نیچے oversold position ہے zero line سے اوپر overboard position ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنی ہے ہم نے oversold میں کوئی بھی صدا بیچنا نہیں ہے اگر ہمارے پاس کوئی چیز پڑی بھی بھی ہے تو ہم نے جیسے کہ نیچے بولنگر بینڈ کی لائن سے چیز touch ہو رہی ہے rsi اس کا دیکھیں 31 کے اوپر گھوم رہا ہے پھر اس سے نیچے دیکھیں تو یہ oversold یعنی zero سے نیچے sale کی call generate کر رہا ہے zero سے نیچے جب sale کی call generate کر رہا ہے تو وہ oversold میں sale کی call generate کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ اس کا اثر ہونا مشکل ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ہم دیکھیں ہم بتا رہے تھے آپ کو rsi کے اندر یہ خاص point ہوتا ہے خاص point کیسے ہوتا ہے ہم نے rsi کو بڑا کیا اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے index کا جو lowest point تھا rsi کے حساب سے وہ کون کون سا بن رہا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے line بگڑنی ہے سب سے پہلے تو یہ جو ہے اسے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ بہت اچھی ہے یہ دیکھیں 25 کا rsi پھر اس کے بعد ہم next دیکھتے ہیں تو next index نے یہ دیکھیں آپ کو 15 کا rsi بھی دکھایا کچھ جگہ کے اوپر لیکن جتنا وہی بات ہے نا جس چیز کو آپ جتنا دبائیں گے نا اتنا ہی وہ bounce کرے گا یعنی کہ جہاں قریب سے bounce کیا آسان سے الفاظ میں جہاں قریب سے اس نے bounce کیا تو زیادہ نہیں چل پایا لیکن جتنا dip پہ گیا اور پھر اس نے bounce کیا تو وہ really لمبی بنی تو اس طریقے سے جتنا کسی چیز کو دبائیں گے اتنا وہ اوپر کی طرف bounce کرے گا تو یعنی ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسی خاص dip چاہیے کہ اگر ہمیں دکھے تو ہمیں اس کے اندر پیسے لگانے چاہیے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے تو ہیں وہ بھی لگا دینے اور کوشش کرنی ہے کہیں سے پکڑ مکڑ کے مل جائیں تو وہ بھی لگا دینے لیکن وہ بہت خاص point ہے جیسے کہ پندرہ کا ہے پھر اس کے بعد اس سے نیچے lowest point جو ہے index کا حال فلال کے اندر تو آپ کو یہاں دکھے گا تقریباً تیرہ کے پاس اور دیکھیں اس سے نیچے مجھے نہیں لگتا کہ مزید اس نے dip آئی ہوگی نہیں بس یہ جگہیں ہیں دیکھ کے اور یہ یہ بھی 2019 کی جگہیں بس اگر آپ دیکھیں گے نا 2019 کی جگہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے جو یہ پندرہ کا یا 16 کا جو rsi ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ مارچ میں 2020 اس کے بعد سے تو یہ rsi دیکھیں کافی اوپر ہی گھومتا رہا نیچے آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا اگر آتا بھی تھا تو وہ foreign bounce ہو کے اوپر نکلتا تھا جیسے یہاں ہٹ ہوتا تھا foreign bounce ہو کے نکلتا تھا اگر ہم اس کے بھی line کھولتے ہیں اس کی price line کھولتے ہیں rsi کی تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ یہ دیکھیں ابھی کہاں پہنچ گیا ہے تھوڑا سا اس کو ہم ٹھک کر لیتے ہیں تاکہ وہ دکھے بھی صحیح ہمیں یہ دیکھیں یہ okay کیا ہمیں اب یہ دیکھیں نا یہ dotted line جو جہاں سے جا رہی ہے آپ دیکھیں یہاں سے کتنی مرتبہ bounce ہوا index تو کافی کا بھی چانس ہیں بہت یہاں سے bounce ہونے کے تو جس کے پاس اگر کوئی چیز پڑی رہ گئی ہے تو پہلے تو رہنی نہیں چاہیے تھی کام کر رہے ہیں تو بالکل active کام کرنا چاہیے تھا اگر پڑی بھی ہے تو اس بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ oversold میں مال کو نہ بیچے وہ اپنا کوئی بھی script لگائے گا تو وہ oversold لی ہو وجہ سے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس میں نے اکیس ہے پتہ نہیں کتنے تو وہ اس میں سے اگر ایک script کا یہ نام لیں جس میں سب سے زیادہ ان کو loss ہو رہا ہے اس کو اگر یہ نام لیں گے نا تو آسان ہو جائے گا ہمیں اس کو اور مزید discuss کرنے اگر فور اگزامپل ایوی این ہے اور میپل لیف ہے سسٹم ہے ہاں ایوین سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایوین سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے نا تو یہ ٹائم ڈپ کا آپ کو دیکھے گا کہ یار یہ تو ایسا ٹائم آیا ہوا ہے کہ ہمیں اس کے اندر تھوڑی بہت position لینی چاہیے اور خاص طور پر ابھی تو یہ دیکھیں ابھی پھر بھی اس کا rsi 42 کے اوپر ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سامنے نیچے آتا ہوا دکھ رہا ہے اچانک کوئی بھی چیز نیچے نہیں آئے گی یہ ہمارا وہم و گمان ہے آپ دیکھیں گے کہ کافی دن ہو گئے ہیں اور آپ دی میں دی میں سے نیچے ہی آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں نکل پا رہے ہیں decision لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ indicator ہی ہماری مدد کرتے ہیں decision لینے میری بائنگ 77 پر تھی اب دیکھیں اب آپ نے 77 پہ جب بائی کیا تھا تو کیوں بائی کیا تھا وجہ کیا تھی اس کو بائی کرنے کی کیا دیکھ کے بائی کیا تھا مارکٹ میں اتنے سارے دو سٹوک ہیں آپ نے 77 پہ avion لیا تو لینے کی وجہ تو ہوگی نا کہ میں نے اس وجہ سے لیا تو آپ کیا دیکھ کے اس کو لیا آپ نے 77 پہ وہ بھی تو شیئر کریں سر اس وقت وہ لویسٹ پہ بس لویسٹ پوائنٹ کے پاس دیکھ رہا تھا رس آئی نہیں دیکھا لیکن اس کی پرائیس دیکھیں میں نے کہ لویسٹ پوائنٹ کے پری قریب ہے یار اے بین کے تو 52 دو بیک ہے وہ تو 67 ہے تو ہمیں کیا دیکھا 67 سے قریب پہ نہیں ہے 77 انہوں نے یہاں پکڑائے سے جو لائن جا رہی ہے نا یہاں کہ انہوں نے ان کی بائیں گے 77 کے پاس حال فلال میں لیکن پھر بھی چلیں ابھی آپ کے پاس ہے تو آپ 66 روپے 18 پیسے تک آپ نے سبر کرنا ہے اگر یہ 668 بھی دکھائیں تو گبرانہ نہیں ہے پھر یہ باؤنس کریں تو پھر اس کو پھر ریوائے کرنا ہے تھوڑا سا جتنا پہلے ہے اتنا پھر سے اس کو تھوڑا سا ریوائے کر کے اگر اتنے نہ ہوں پیسے تو جیسے کہ آپ کے پاس ایک مثال دے رہا ہوں ہزار ہے تو آپ پھر 5008 کر لیں تو 500 پرانے ملا کے نکال دیں پھر 500 اور 8 کر کے پھر نکالنے کی کوشش کریں اس طریقے سے ایک دفعہ جتنی بھی پرانی آپ لوگ کی ٹریڈ آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا جتنے بھی اندھیرے کے پہلے تیر چلائے ہوئے نا پہلے تو ان سے نکلیں کسی طریقے سے پھر پروپر طور پر بیٹھ کے ورکنگ کر کے کسی سکرپٹ کو بائے کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا نقصان نہیں ہوگا لیکن ابھی تو کوشش کریں کہ آپ اس میں پلان کریں کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے اس میں سے کیا کرنا ہے اس کے اندر بھائی نے وارکنگ نہیں کیا ہے سر یہ کر یہ 77 پہ بھی خرید ہے سر 81 تک تو پھر بھی گیا یہ اوپر تو کافی گیا ہے سر نہیں بیچے اگر 77 پہ بھی خرید ہے 83 تک گیا تھا یہ ابھی دو تین دن پہلے کی بات 83.9 ہاں بلکل بھائی ہے اس کی یہ دیکھیں کیوں ہی بیچا ہوں 84 روپے دکھایا اس نے آپ کو دوبارہ آپ نکلیں اس میں سے 83 تک گیا تھا ابھی دو تین دن پہلے کی بات جی سر میں نے 77 میں نے 83 پہ بیچا میں نے 83 پہ بیچا اس کے بعد پھر جب 77 پہ آیا تو پھر میں نے بھائی کیا لیکن وہ پھر ڈاؤن سے ڈاؤن ہی جا رہا نہیں نہیں جب میں نے پی ایسو بھائی کر کے بیچا سر نے بھی یہ کہا تھا کہ دوبارہ اس سکیب میں نہیں آنا جس پہ پیسہ اٹھا لیا تو آپ دوبارہ چلے گئے اسی سکیب میں نہیں آنا یہ بھی نہیں ہے بلکل rsi 30 پہ آ جائے جب میں اور بہت ہو جائے اس کے بعد پھر آپ آج جاؤ جب 30 پہ ہو نہیں آپ انٹرگرے میں پہ پہ بھی آ رہے ہو پھر اس کے بعد اگر دوبارہ اسی سکیب میں آ رہے ہو نہیں دوبارہ نہیں اٹھا اس کو دیکھیں آپ نوٹ کریں لیکن فورن سے ہی نہیں آنا پہ نہیں میں نے یہ کیا ہے کم سے کم 15 15 15 15 15 15 15 15 15 مار 15 21 جی تم جیسے ساتھی ہو نا جو بیچارے کو تانے مار رہے ہیں تو یقین کرو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے بیچارے کو نکلنے کا راستہ بتائیں سوری سار تانے مار رہے ہیں مو لے لیا کیسے لے لیا تو تو بیچارہ ڈیسارٹ ہو جائے گا ہم تو اس کے ساتھ ہم زردی کہہ رہے ہیں سر بہت سارے سٹاک میں ہم کون سے بہت بڑے بادشاہ ہیں ان کی ذرا ہم بھی ہیں سر کو سب سے بڑی مصیبت ہمارے سار کے اوپر جو پڑی ہے لگاتا ہے ہمیں 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 کب خصل میں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو ہمیں آپ کو اچھے آگے ہیں تو یہ ہے کہ سر یہ تو وہ بولنگر بینٹ کے بینٹ سہی نہیں کری گیا آپی کی نیوی اوپر سے اور پڑیشن ہیں پیلے کی پہلے دیکھیں کب آئے ہیں آپ نیو سٹافی اچھی آئیے اس کی بائی بیکس ہو رہے ہیں شیئر تھوڑا سا اگر آپ ہونڈ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ اچھا خاصا بنا لیں گے پروپٹنگ چاہتے ہیں کہ سر بھائی اسی ڈیسیجن نے لوگوں کو مروا ہے انہوں نے بولے ہم بائی بیک کر رہے ہیں لوگوں نے خریدا اوپر ابھی انہوں نے بائی بیک کہاں خرید رہے ہیں آج انہوں نے اپنے کوئی دس لاکھ شیئر خرید دیں گے بزن کتنے رہے ہیں اس پوزیشن پر آج آج واری کو یہ جو اس دیسیجن پر جو مطلب ہمارے میرے بروکر نے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ جوانا لے لیں وہ بائی بائی کر رہے ہیں اوپر جائے گی اوپر جائے گی وہ بہت رونگ ڈیسیجن تھا مطلب اس خبر کی بیس پر لیں گے اس ہی نہیں پسایا ہمیں نہیں وہ تھوڑا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں مارکٹ کے سینٹیمنٹ بھی ڈاپٹ ہے نا اور اوپر سے یہ جو سیمنٹ چکٹر ہے اس پر ایسے ہی الگ سے پریشر آلا گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزے کو ملا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کا جب ڈالر بڑھتا ہے تو سیمنٹ اور سٹیل میں بہت زیادہ پریشن آتا ہے لیکن ابھی تو ڈالر کی پرائز کافی مطلب کافی تو نہیں کہ تین چار روپے کا وہ ڈاؤن ہوئی ہے ڈالر کی پرائزیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمارے جاتے میں بھی پلانٹس ہیں وہ سارے کے سارے پرانے کول فائر فار پلانٹس ہیں تو جب بھی یہ کوئلہ کی پرائیس بڑھے گی تو اپکرس ان کے اوپر جو کاؤسٹ آئے گی وہ مہنگی آئے گی تو اب ان لوگوں نے پہلے تو انپورٹ یہ لوگ کرا رہے تھے انڈیا سے اور اکوانستان سے اور یہ کوویٹ کے لوگڈاون کی وجہ سے ان کی اپنی کھاپت اتتی زیادہ ہو گئی کہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا تو پاکستان تو بھی جارہ دونوں جگہن سے ہی پس گیا ہے بیس میں تو اسی بارے سے جو ہے یہ سیمنٹ کی اپ پر ایکسٹارڈنری پریشر پڑا ہوا سیمنٹ پہ اور یہ اپنا دوسرا سٹیل تو اس میں سے تو آپ نکل جائیں گے بہت اچھا سٹوک ہے اور فیدہ بھائی کا بہت ہی فیوری ملسی ہے وہی بہت ہی ہے کہ اب ابھی اس کو جواب بلاس میں آجیں بہت آپ گول کریں بھی گولڈ ہی کیا ہوا ہے اور ہم دللہ ایسے کوئی ساتھ پاسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے پڑھا ہے تو پڑھا رہنے بھی لیکن اس کی تب سے بڑی ایک اور ریزن جو یہ ہی ہے ہمارے اس جو کوٹر بھدرا اس میں آپ کی سیمنٹ کی جو سیلز ہیں وہ بھی ڈکلائن یہ بھی بہت بڑا ایشو آیا ہے ڈسیمٹ کی سے بھی amel cf کا میرے پاس ابھی ایک و یک سب کا سب کا مطبع کسیمٹ کی سیلز پورے پاکسان میں ہی ہے آپ کونسٹرشن کون پر ہی مہنگی ہوگیا نا سٹین دیکھ رہے ہیں جب کے لیے بر کو سو گیلاں اس کیا سٹرشن کافی کام ہوئی ہے لیکن رانہ بھائی ان لوگوں نے سیمنٹ کی پرائسی می решил کرسے گا نہیں کہ وہ جو پرائیس جو ڈپریسٹیشن آ رہی دیں وہ تو کسٹمر کی طرف کر دی ہے تو مطلب وہ تو ان لوگ کو سیل کے اوپر مسئلہ بیسے نہیں ہونا چاہیے مطلب پرائیسنگ کے اوپر کیونکہ پرائیس تو انہوں نے آلیڈی جو ہے وہ آگے بلا دیے کسٹمر کے میں کہا کہ پرائیس جو بڑی ہے وہ تو روہ مکلیر کی کوش کی بڑی ہوگی کلکر وغیر ہے تو یہ سمنٹ جو سمنٹ جہاں پر بنتا ہے تو وہاں پر کلکر چاہیے ہوتا ہے سینڈ چاہیے ہوتا ہے تو یہ ہم لوگ بار سے نہیں مانگواتے ہم لوگ صرف ایک ہی چیز بار سے مانگواتے ہیں وہ ہے کوئیلا تو روہ مٹیل کے اندر کوئیلا جو ہے وہ آپ کو ہیٹ کر سکتا ہے جس کی جو پرائیس ہے وہ بیسیکلی 330 کے آراؤنڈ چل رہی ہے آہ پر تھاؤزن کے جی تو وہ کافی ایکسپنسی ہو گیا ایک چیز جو چالیس پچاس دولار پر چلتی تھی وہ ساڑھے تین سو پر چل گیا اس ورہ سے میرے خواد سے یہ پروبلم آ رہی ہوں اس کے اندر ہم لوگوں نے سٹرٹیجی پہ ورک کرنا چاہیے کہ اس کو ہم مطلب رکھے تو بیٹھے ہیں زبردستی کے انویسٹر بن جاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے کہ ہاں رکھنے کی پاورا چلو لے کے بیٹھے رہو لیکن کوئی سٹرٹیجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ہم لوگ اس کو نکل سکیں جیسے اب سر جب یہ کورس آگے بڑھے گا ہم لوگ تھوڑے ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو ہم سر سے یہ پوچھیں گے سر سویچنگ کس طرح نہ کر سکتا ہے لاؤز بک کرنا وہ الگ چیز ہے کہ مطلب پرمنٹی لاؤز بک کیا نکل گا ایک ہوتی سویچنگ چیکے کہ ہمیں پتا ہے کہ فیوچر پوسفیٹ پر دوسرا سیکٹر چلنے والا ہے تو ہم مل سی ایف سے لاؤز پر نکلیں دوسرے میں انٹری بنائیں اور وہاں سے اوپر اپنے لاؤز کور کر مطلب یہ جو سویں گے نا یہ بھی ہم لوگ کو آنی چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ میقال سے کیونکہ بڑے لوگ بڑے انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ کبھی لاؤز میں نہیں ہوتے ان کو بتا ہے کہ وہ سویچنگ کی طریقے سے کرتے ہیں اسی لیے ملٹیپل سیکٹرز بوٹ فولیوز کے اندر ہوتے ہیں جیسے آپ کے مئی تھرٹی ہے تو انہوں نے ملٹیپل سیکٹرز رکھے میں اگر دو سیکٹر نیچے جا رہے ہوتے تو تین اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے تو سر بہتر طور پر بتا سکیں گے یہ میں نے دیکھا اور سنا ہے مطلب ایسن پی 500 کے لوگوں سے جو یوٹیوب کی انفرمیشن ازادت ہے اور وہ لوگ سیکٹر سوچنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اس طریقے سے تو اب سر اس پر بہتر بتا سکتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کے حوالے سے مطلب میں نے پرسنلی خود دنین کیا ہے میں اس پر کام کروں گا ڈیفنیٹی تو پھر اپنا جو ہے وہ پونٹ اپیو شیئر کروں گا بات مطلب ریزن ہے بھر لگتی ہے یہ مجھے بات اب ہمیں پتا ہے کہ اس کو پر پریشر ہے اور نیکس دو تین مہینے تک رہ سکتا ہے ٹکے تو پھر بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں میں اب ایک چیز جو ہاں پہ ہم لوگ پانچ پرسنٹ پہ تب دوسری جگہوں پہ تو اس کو کمر کرنے میں ٹائم لگ جائے پھر آپ کو لا مالا پہنی سٹاکس مانا پڑتا ہے جس کی پرسنٹیج جو ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے کیونکہ بڑے سٹاکس کے اندر پرسنٹیج بڑی ہوتی ہے تو یہ والی چیز ہے جو شر سے ہم لوگ آگے ڈسکرس کریں گے بیسے ایمل سے جو ہے جنرلی بہت اچھا سٹاکس کے اندر آپ کو پریشان آج ہو نہیں ضرور نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جی جگہ کے اوپر ہے نا یہ جگہ بھی بہت اچھی بس فرسٹ ریزیسٹنس توڑے نا تو اس کو پھر سے بائی کرنا چاہیے اور بہترین بائی ڈیسیجن ہوگا جو اس کے فرسٹ ریزیسٹنس ٹوٹنے پہ اس کا بائی کرے گا بہت سٹائیس رو بیسر کافی دھوڑ نہیں لگ رہا آپ کو کیونکہ اس نے مگر دیکھیں نا کہ تیس کے آرے سائی کے اوپر جیسے ہم روپتے ہیں جیسے ہم منہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان جگہوں کی اوپر یعنی سیونٹی سے اوپر کے آرے سائی پہ کوئی بائی پوزیشن نہیں بنانی اسی طرح یہ تھاٹی سے نیچے کے آرے سائی کی اوپر آپ نے کوئی سیل پوزیشن نہیں بنانی ایک تو جب نکلنا تھا تو اس سے نہیں نکلتے اب جب وہ اتنا ڈپک اب یہ نکلیں گے نا وہ فوراں گوئن جائے گا کیونکہ وہ اوپر سوڈ ہے پھر یہ بولیں گے یار یہ تو ایسا لگ رہا تھا میرا انتظار کر رہا تھا میں نے بیچا اور یہ گھوم گیا سر ایک قویسٹن ہے جی جی سر یہ آپ انڈکیٹر دکھائیے سر سر آپ یہ ٹو سٹرنگ کو دیکھیں اور یہ ایم سیڈی کو دیکھیں سر میں ان دونوں کو ایک ساتھ ہی یوز کرتا تھا جب میں پہلے ورکنگ کرتا تھا اگر اس کو دیکھیں سر ان میں سے آپ کو ایک ہی یوز کرنا چاہیے سر بیچ میں ڈسٹنس ہے واضح طور پہ بتاتا ہے جہاں پہ یہ دیکھیں اس نے کہاں پہ سیل کی کال جنریٹ کی ہے فرسٹ ریٹ کینڈل کے اوپر سیم اسی طرح بولنگر نے بھی سیل کی کال جنریٹ کیے دیکھیں انسی کینڈل کے اوپر لیکن اب نکلتے نہیں ہیں نا اصل میں مدہ گیا ہے اگزٹ نہیں ہوتے ہم اگزٹ سب سے مشکل چیز ہے سٹاک ایکچینج کے اندر آگا ٹائملی اگزٹ نہیں کیا تو جو پروفیٹ ہے وہ لاؤس میں کنورٹ ہو جاتا ہے سر بولنگر جو ہے اگر آپ کی یہ جو ریڈ لائن ہے جو ایم اٹونٹی کے اس سے اگر سٹاک نیچے آئے گا تب آپ نے نکلنا ہے سر کیا اگر اوپر ٹکڑا رہا ہے تو بھی وہ ڈینجرس ہے کہ بھائی یہ اوور بورٹ ہو گیا ہے یہ یہاں سے کریکشن لے گا کیونکہ اپر لائن سے ٹکڑا رہا ہے نا وہ سر اگر اپر لائن سے ٹکڑا رہا ہو مطلب آپ سر وہاں پر پروفیٹ بک کرو پروفیٹ بک کریں اور اگر نہیں کر پائے خدا نخاصتہ وہ اگز گھوم گیا اور آپ کی سینٹر لائن سے نیچے کی کلوزنگ دے گیا ٹھیک ہے سر تو اس کے اوپر ہاں لیکن جب نیچے ٹکڑا رہا ہو نا تو اس کو پھر وہاں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں سے اس کے باؤنس کرنے کی کافی چانسز ہوتا ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہ مارکٹ کے پریشر کے ویعے سے اتنا ڈپ کھا گیا یہ بہت اچھی جگہ کے اوپر ہے بھی میپل بھائی آپ نے کتنے پہ لیا ستیس پہ ساتی روپیس کے اوپر جی سر ہوئے ہوئے اور بس وہ لینے کی وجہ وہ خبر تھی کوئی ٹیکنیکل کوئی نہیں سر یہ آپ کوئر سے پہلے کے بعد سر یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے سر میں اس وقت سے سر اس ہی کو دیکھیں سر میں میری راتوں کی نیندیں اڑی دیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا وہ ہی وہ خبر تھی ہے وہ وہ سپیان سر اس نے ویڈیو بنائی تھی اس نے ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی آپ یہ لیں اور بس وہ اس کو لیں اور انہوں نے بائی بائی کرنا ہے سر مجھے لگا کہ آپ جتنی ایک ایک چیز میں بائنگ آتی ہے اس کے پرائیس اوپر جاتی ہے تو میں یہ اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ادھر نیچے گرے گا آئی ور ایکسپیکٹنگ کے سر اس سے اوپر جائے گا یہ تھرٹی سے اوپر جائے گا 42 تک 43 تک جائے گا نہیں دیکھیں نا یہ تقریباً کچھ تھارٹی کو جو اس نے ٹچ کیا ہے تھارٹی کیا پاس جو یہ رہا ہے یہ کچھ تقریباً کچھ نو مائی کی آرس پاس کی کہانی ہے ایسی یہ یہ ہاں کوئی اس کے اندر کہیں پہ بائی کی کال نہیں ہاں اوور سوڈ تھا اس ٹیم پہ بھی یہ بات نہیں کہ اوور سوڈ ہی تھا سر ٹین چار کینڈل اس نے بنائی ہوئی تھی وہ مطلب یہ اس کی ریڈ ریڈ کینڈل بنائی تھی میں نے کہاں سے گھومے گا یہ ہاں یہ اب ہم آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ یار فرسٹ ریزسٹنس ٹوٹنے کا انتظار کریں جیسی فرسٹ ریزسٹنس ٹوٹے پھر بیٹھیں وہ کنفرم ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے ڈسٹ ریزسٹنس ٹوٹے تب ہی اس کے اندر بیٹھیں فرسٹ ریزسٹنس کیا پریویس ریڈ کی اوپن پرائز یا اس کا ہائی جیسی وہ اس کو کروس کرے اس میں بیٹھیں سر ابھی اگر یہ اپنا وہ ایک پہلے ریزسٹنس ٹوٹ دیتا ہے تو سر اس میں سر ایوریج کرنی چاہیے سر ابھی ایوریج کرنے نہیں نہیں جب تک ریزسٹنس نہ ٹوٹے پہلے بھی یہ غلطی کیے بینہ ریزسٹنس ٹوٹے آپ بیٹھ گئے اس کے اندر اب اگر دوبارہ جائیں گے تو سیم وہی غلطی ریپیٹ ہو جائے گی نا جیسے لیکن گبرائے نا جیسے یہ فرسٹ ریزسٹنس ٹوٹے جتنا اپنے اوپر مال لیا نا اس کا 50% لے نیچے ٹھیک 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 اور وہ ہی والے انڈیکیٹر جو ہم لوگوں نے سب سے پہلے یوز کیا نا سوپر ٹرینڈ اس میں آپ کو اتنی زبردست دو دن پہلے آپ کو یاد دلا دے گا فریکٹل جو ہمارے پہلے والے کامبینیشن لوگ نہیں 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 میں وہی جو کرتا ہوں میں سوپر ٹرینڈ ڈیوز کرتا ہوں آہ رسائی ڈیوز کرتا ہوں اور پہلے میں یہ ٹر� چٹرٹ چیز کرتا تھا لیکن میں نے یوں نہیں کرنا چونکہ یہ اور ایمی دی آل موس سیم ہیں آل موس سیم تو ان میں سے آپ کو ایک یوز کریں اور جو میرا کہنا ہے باقی سا رکھ جو کہہ رہے ہیں ان کو ماننا چاہئیے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا اس کی بجائے آپ کریں وہ زیادہ اچھا ہے وہ اس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہے اور ساتھ میں فریکٹل میں کافی دنوں سے سٹڈی کر رہا ہوں جب سے مجھے سر نے بتایا ایک دن پہلے آپ کو وہ کم سے کم ایک ہند دیتے تھا ہے کہ بھی ریڈی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ فریکٹل نام کی جو چیز ہے وہ بڑی کمال کی سر نے بتایا تو اگر سوپر ٹرین کے ساتھ فریکٹل لگا وہاں نے سر تو آپ کو پہلے پتہ چلے گا ٹرینڈ گومنے والا وہاں پہ آپ پھگڑ لیچے کا توڑا مطبق سمانے تو 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 یہ بہت بہت بڑے دیکھیں اسٹوکیسٹک کا وہ کہہ رہے ہیں اور فریکٹل کا آپ کہہ رہے ہیں تو سٹوکیسٹک کے اندر بھی ویلیم چاچہ کی لائن لگی اور فریکٹل بھی جو ہے وہ ویلیم چاچہ کی تو انہوں نے ان کے دوچ کے اوپر میں ان کے دعوت دیتا ہوں کہ یار انہوں نے کیا تھیوری ہوگی اور کس طریقے سے انہوں تمام گلکولیشن کو انجان دے کے اور اس چیزوں کو بنایا ہوگا ہے اور بہت بڑا دینہ ہوگا بھائی سری بات ہے سر الگوریتم چاہیے چارٹ پینلز اور یہ اور وہ الگوریتم پر لوگ پھگڑ رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو اور سر ایک چیز موویگ ایوریج کیونکہ ابھی کمپلیٹ میرے خال سے نہیں ہوا تھا مجھے سے بے کی سوال رہ گیا تھا میجر ٹرین آئیڈنٹیفیکیشن جو کونٹی کا مووویگ ایوریج ہے ٹائم فریم میں نے جو اپنے پاس دیکھا ہے میں شاید بھول گیا ہوں کہ وہ ٹائم فریم پہ لگتا ہے پہلا دوسرا یہ ہے کہ جب میں مطلب سوئنگ ٹریٹ کی بات کروں گا تو تب بھی میں مووویگ ایوریج ٹونٹی ہی لگا کے بیٹھوں اور اس کے ساتھ کوئی کمپنیشن میں یوز نہ کروں وہ صرف سیمپل ایک سنگل لائن یوز کروں کہ جب وہ اس کی نیچے کی کلوزنگ دے یا اسے اس کو کراس ہوور جنریٹ کر کے کلوزنگ دے دے بلکل بلکل ایسا ہی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں اس کا نیمول بدل ہمارے پاس دو ہیں اگر میں سیمپل موویگ ایوریج ٹونٹی لگا دیتا ہوں میجر اٹینڈ ایڈیفیکیشن کے لیے تو مجھے یہ پتا چاہتا ہے کہ یہ امین لگا تو دی لیکن اس سے بولنگر جو ہے وہ زیادہ بہتر اس میں بھی ٹونٹی کی لائن ہے لیکن اس میں میرے پاس لائن ہے کہاں تک جا سکتا ہے اوکی تو یہ جو کہاں تک جا سکتا ہے یہ بیسیکلی اس کی میجر ریجسٹنس کے طور پر کام کرے گی اور اوپر اور نیچے والی جو ہے وہ سپورٹ اور اوپر والی میجر ریجسٹنس رائٹ تو ہم ٹریٹ کو جو ہے وہ ان بیڈوین دیکھ سکتا ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو لائن کے اوپر یا نیچے والی ٹریڈز ہیں اس کے اندر آ جا سکتا ہم لوگ بلکل دیکھیں جو نیچے والی لائن کے پاس تقرار ہی ہے چیز تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اوور سوڑ پوزیشن ہے یہی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ بائنگ آن ڈیب یا جو انویسٹر سٹائل کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے اسے جمع کرنا جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی آج انہوں نے میپل کو بائی کیا کیوں کیونکہ اس کی دیکھیں کلوزنگ کدھر آئی ہے بولنگر بینٹ سے بھی وہ پیچے اتر گیا ہے وہ نیچے آرے سائی دیکھیں تو یہ یہ اصل میں جگہ ہے یہی ہوتی ہیں جس میں بائنگ آن ڈیب لیکن وہ بڑے لوگوں کا خاند ہم آپ چھوٹے انویسٹر ہیں جب تک ریزیسٹر نہ ٹوٹے میں بہت بائیں نہیں کرنا ہے آسان علاج ہے اس کا ہم نے سارے یہ بائنگ آن ڈیپ اور یہ تمام چیزیں کر کر دیکھیں ہیں جی سر آپ برکل آپ کی ٹھیک ہے بکور سر آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ اور کتنے نیچے جائے گا سب میبھی یہ سے ایک اور آگے چلے جائے ایک اور آگے چلے کو اگر اوور سول ہے تو مزید ہو سکتی ہے جی سر یہی مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ اب یہاں چاہیے گھومیں جائے لیکن سر ہمارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا بلکل دیکھیں بائیں نے دیکھیں اس کینڈل کے اوپر بائی کیا تو اگر یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو بلکل اوور سول تھا دیکھیں لیکن کنفرمیشن نہیں تھی نا بائی کی جب تک وی شیپ نہ بنایا اچھا پہلے اس نے وی شیپ بھی بنا لیا تب بھی وہ واپس گھوم گیا تو یہاں پہ اگر سوپر ٹرینڈ اگر آپ لگائیں گے بولنجر ہٹانے کے بات تھا وہ میں پتہ چلے گا کہ اس وقت سیچویشن کیا بن رہی تھی کیونکہ اس کے اندر یہ تو پتہ چلنا ہے کہ یہ نیچے سپورٹ کے ایریا میں گوم رہا ہے اور اس کی جو رہے وہ سپورٹ ایریا کو بھی توڑ کے نیچے جا رہا ہے تو مطلب اس وقت جب انہوں نے بائیں بنائی تو ٹیکنیکلی اگر صرف وہ اس پہ بنا رہے تھے تو میں اقال سے بہتر تھا ایز ان انویسٹر یہ بہتر ڈیسیزن تھا کہ مطلب موسیق جو یہ بنا رہے تھے ٹیکنیکل سے نہیں نہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ جب تک دیکھیں کنفرمیشن نہیں دینا ریٹ کینڈل کی اوپر بار 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 کہتے ہیں کہ کسی بھی سودے کو بائی نہیں کرنا ہے جب تک کینڈل گرین نہ ہو جب تک نہیں ہے اس میں انٹری مارنی ہے اور وہ بھی آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کتنے پرسنٹ کی پوزیٹیوٹی ہے یعنی اس نے کنڈل تو ڈرو کر دی لیکن اس نے ایک پرسنٹ کی کر دی اس کی ریلائیبیلیٹی کام اگر اس نے دو پرسنٹ یعنی ڈھائی تین پرسنٹ کی اس نے کنڈل بنائی تو اس کی ریلائیبیلیٹی 50 to 60 پرسنٹ بن جاتی ہے اگر اگر ایک نئی چیز بتائی اگر پوزیٹیوٹیوٹی میں بھی یعنی کہ اگر وہ اس کی ریزنسٹس کو توڑنے کے بعد اگر بان پرسنٹ یا بان پرسنٹ کے اندر کی کوئی کنڈل بنا دے تب وہ بھی کنفرمیشن نہیں ہمیں بیٹ کرنا چاہیے نیکس کنڈل دیکھیں اس میں سر اس نے کتنی گرین کنڈل بنائی ہے لیکن اس کے بعد یہ نیچے نیچے آئے دیکھیں بیج بیج میں ساری تراب کرتا ہے ہم سمیت ہم سمیت اس ایریے کو اگر ہم دیکھیں گے نا یہاں سے یہاں تک کی جو یہ کنڈل ہے تھی ہم لوگ خود سوچ رہے تھے یہاں سے یہ باؤنس کرے گا اوپر کی طرف ہم خود سوچ رہے تھے لیکن جب تک اس ریجیکشن ایریے سے نکلے گا نہیں جب تک کنفرم نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں یہاں سائیڈ ویس کو اگر ہم جو ہم نے مارکنگ کی ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے نا آپ بولیں گے یا اور سوڑ کے اندر سائیڈ ویس کے اندر گیا ہے یہ لا مہاں یہاں پہ اکومیلیشن ہو رہی ہے یہ بھی تو سوچیں ہم نے جب تک کنفرمیشن نہ ہو دو پیسے مہنگا لے لینا یار لیکن کنفرم ہوگے لینا ریزیسٹنس توڑے ریزیسٹنس نہیں تو کم سے کم اپنی پشلی کی فیفٹی پرسنٹ باڈی کو تو کھائے نہ ہو ابھی ساڑھے سات پرسنٹ کی کرنٹ کی اینڈل ہے ابھی یہ جب تک جو ہے نا آپ کو کم سے کم تین پرسنٹ کی پوزیٹیویٹی نہ دکھائے نا منڈے والے دن اگر یہ تین پرسنٹ پوزیٹیو ہو رہا جب ہی چھلانگ مارنے ہی ہے اس کے اندر ورنہ اس کے اندر چھلانگ ہی نہیں مارنے اس کو جنہی اگنور کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو سات پرسنٹ کی کینڈل ہے اگر یہ تین پرسنٹ بھی بناتا ہے تو تقریباً اپنی پریویس کینڈل کی پیفٹی پرسنٹ باڈی کے قریب پہنچ جائے گا ویسے تو ساڑھے تین پرسنٹ بنتا ہے 3.55 لیکن ہم یہ کہیں گے کہ تین پرسنٹ بھی یہ گھومتا ہے نا اگنسٹ ہمیں میپل لیف میں بیٹھ جانا چاہیے